السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستوں میں ہوں اسی مشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں امنا پیارا چینل لائی وظیفہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک وارننگ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں ایک چیز کا الرٹ کر دوں کہ جو لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اپنا دشمن کون ہے واقعی میں آپ کے پیچھے کون لگا ہوا ہے آپ کو اس کی شناخت ہو جائے اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہو جائے اس کا اندیش حال ہو جائے اور آپ لوگ اس سے دور ہی بنا لیں آپ کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہوں گے جن اگر کسی کو معلوم چل جائے کہ آپ کو دشمن کون ہے تھوڑا بہت اندیشہ ہو جائے تو وہ لوگ بہت دھیان سے سمجھ لیں اس شخص کا جس کا آپ پتہ کر رہے ہیں جو بھی دشمن ہے اس شخص کا جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا واسطہ میں دشمن ہے کون تو اس شخص کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے اور نہ تو اس سے لڑائی کرنا ہے نہ جھگڑا کرنا ہے ایسا نہیں کہ اس عمل کو کر لیا رات میں اور آپ نے پتہ لگا لیا کہ آخر آپ کا دشمن کون ہے اور صبح کو پہنچ گئے اس کے دروازے پر گھر پر لاتھیا لے کر کوئی لڑائی چالو کر دی یہ چیز بالکل نہیں کرنا ہے اور کسی کو بتانا تک نہیں ہے یہاں تک کہ آپ نے یہ عمل کیا اور یہ وہ تمام چیزیں کچھ نہیں دشمن سے آپ دوری بنا لیں اپنے دل کے اندر رکھیں یہاں تک کہ اپنے کسی رشتدار تک کو نہ بتائیں آرہی بہت سنجھ بلکل چپ چپاتے تنہائی بھی عمل کریں لڑائی وغیرہ دند ان چیزوں سے بچے رہیں اور اپنے خود دل کے اندر رکھیں باتوں کو ایسا نہیں کہ سب کو بتاتے پھر رہے ہیں یہ دشمن کے گھر پہنچ گئے یہ وہ دوری بنائیں اپنی سرکشاہ خود کریں دوری بنائیں رکھیں اور جو ہے بات چیت ہے بات چیت کرتے ہیں کوئی دکھ کرتے ہیں لیکن اپنی سابدھانی کے ساتھ سترکتہ کے ساتھ رہیے اس شخص سے آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان کا دیشہ ہے بس یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا دیکھیں اگر آپ باستب میں پتہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے کون آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کون آپ کو برواد کرنے کے شادش کر رہا ہے اس طریقے سے اگر آپ پتہ لگانا چاہ رہے ہیں تو ایک رات میں ہی آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں اتنا پاورفول عمل ہے آرہی بہت سکتے ہیں تو یہ عمل کرنے کا طریقہ کیا پہلے آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جس بھی رات میں آپ پتہ لگانا چاہ رہے ہیں اس رات سے آپ اس عمل کو شروع کریں جیسے آج رات آپ اس عمل کو کریں گے تو آج رات میں انشاءاللہ آپ کو عمل کا پرنام دیکھنے کو ملے گا عمل میں پڑھنا کیا ہے میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں اس سے پہلے آپ لوگ عمل پڑھیں گے تو پاکی کی حالت میں اور آپ کا بستر بھی پاک صاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے پاکی کی حالت اور کسی کو بتانا نہیں چپ چپاتے آپ نے عمل پڑھنا عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں گے بیٹھ کر کے اس عمل کو چار پائی پر بیٹھ کر کے پڑھ لیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے پڑھیں گے اس کے بعد تیتیس مرتبہ آپ نے ایک آیت ہے جس کو میں بتاؤں گا کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر پڑھنی ہیں تیتیس مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کی سکرین پر میں نے لکھی ہے یہ آیت کو یہ آیت سمجھیں اس کو آپ اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یہ ایک مرتبہ ہو گیا پورا پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پڑھیں گے دو ہو گیا اس طریقے سے آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے تھرٹی تھری ٹائم سے آپ نے پڑھنا ہے جیسے ہی تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو جائے اس کے فوراں بعد اپنے گلے کا جو بٹن ہے اس کو کھولیں تین مرتبہ اس طریقے سے دم کریں اپنے گلے میں اور اپنے ہاتھوں پر پھوک کر اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر جو اپنے ہاتھوں کو پھرالیں اور فوراں اسی وقت آپ بستر پر لیٹ جائیں اور کوشش کریں کہ کسی سے باچیت نہ کریں اور سو جائیں بس جو بھی شخص اس عمل کو طریقے سے کر لیتا ہے انشاءاللہ اس کو رات میں اللہ تبارک وطالہ اس عمل کے صدقے میں اس دشمن سے نجات کے طریقے بھی دکھاتا ہے دشمن سے کیسے بچاؤ کرنا ہے اور دشمن کی شناخت بھی ہوتی ہے اس عمل کے ذریعے تھوڑا بہت آئیڈیا ضرور لگتا ہے کہ کون دشمن ہے کوئی قریب کا ہے کوئی آس پاس کا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آئیڈیا ضرور لگتا ہے جس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آخر آپ کا واسطہ میں دشمن کون ہے یہ عمل اتنا پاورفول ہے ٹھیک ہے تو میں نے شروع میں جس طریقے سے بتایا کہ دشمن کے گھر نہیں جانا ہے لڑائی نہیں کرنا ہے اگر معلوم چل جائے ٹھیک ہے تو بالکل کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ عمل بہت زیادہ پاورفول ہے اگر آپ دشمن کا واسطہ میں پتہ لگانا چاہ رہے ہیں اور دشمن سے بچنے کے لیے دشمن سے حفاظت کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا دشمن سے بچنے کے لیے توفہ نوری بہت زیادہ افضل چیز ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں دشمنوں سے حفاظت کے لیے جو سب سے افضل چیز ہوتی ہے وہ ہے توفہ نوری اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں یہ ہے توفہ نوری یہ دشمن سے نجات پانے کے لیے آپ اپنے پاس رکھیں اس کو ہمیشہ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں میں اپنے پاس اس کو ہمیشہ رکھتا ہوں یہ دشمن سے نجات پانے کے لیے یہ کامیابی کے لیے ہے راستہ میں آپ جا رہے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے کہیں پر کوئی بھی دشمن کچھ بھی کرنا چاہے ہر طریقے سے دشمن کا ہر بار ناکامیاب ہوگا یہ اتنی پاورفل چیز ہے اپنے پاس اپنی پاکٹ میں ہمیشہ رکھیں ٹھیک ہے یہ اتنی پاورفل چیز ہے آپ کہیں پر بھی نکل رہے ہیں سفر میں ہیں انتحان میں جا رہے ہیں ہر جگہ آپ کو کامیابی ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی پاورفل چیز ہے تو یہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو نمبر میں نے یہاں سکرین پر دکھایا ہے اس نمبر پر آپ لوگ کال کر کے یا پھر جو ہے واتس اپ کر کے آپ اپنا ایٹرس بھیج کر کے منگوا آ سکتے ہیں اس کا جو مناسبہ دیا ہوگا آپ کے شہر کے اکورڈنگ بھیجنے کا بندے کو جو لگتا ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اگر آپ کو باقی میں ضرورت ہے حفاظت کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں بتا دیا یہ انہی لوگوں کے لیے جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ میری حفاظت ہو یہاں پر یہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں یہ بہت زیادہ افضل اور پاورفول چیز ہے یہ حضرت دم کرتے ہیں اور پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں آپ کا نام لے کر کے آپ کا نام لے کر کے یہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ بتا دینا انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اور ہماری ٹیم آپ کے گھر تک ایک ہفتے میں پہنچانے گا تو یہ عمل آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جس طریقے سے عمل میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا ہے اگر آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں کچھ دکت ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کمنٹ کر کے ضرور پہنچنا فیلال کی اس ویڈیو پر بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفول ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوتی مشان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ